کتنی دفعہ مجھے میں کے فیوچر کا خیال آتا ہے اور کتنی دفعہ مجھے وی کے فیوچر کا خیال آتا ہے مطلب اپنے فیوچر کے لیے آئے کانشیسنس اور اپنے فیوچر کے لیے وی کانشیسنس مطلب میرے انٹرسٹ کیا ہیں ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں میری پیشن کیا ہیں ہمارے پیشن ہمارا کوئی کلیکٹیف پیشن ہے ہماری کوئی کلیکٹیف کانشیسنس ہے ہمارا کوئی کلیکٹیف اپنے فیوچر کے حوالے سے کوئی انڈسٹینڈنگ ہے ہماری کوئی کلیکٹیف اور یہ اس وقت بنتی ہے ہماری جو جب پرسنل ٹائم کو گارڈ کرنے پرسنل اسپیس اور پرسنل ٹائم کو گارڈ کرنے کی فکر کلیکٹیف ٹائم اور کلیکٹیف اسپیس کو بچانے سے زیادہ ہو جائے می ٹائم مطلب جناب وہ ہوتا یہ کہ آپ فیملی اس وقت بنتی ہے جب آپ کامن ٹائم کامن اسپیس کلیکٹیف اسپیس کلیکٹیف ٹائم کو میکسیمائز کرتے ہیں اور کلیکٹیف ٹائم کو ہمیں بڑھانا ہے کلیکٹیف اسپیس کو ہمیں بڑھانا ہے انڈیویجول ٹائم اور انڈیویجول اسپیس کو ختم کیے بغیر جو جیسٹیفائیڈ ریزنیبل اسپیس فور انڈیویجول ٹائم ہے وہ بھی ہے لیکن کلیکٹیف ایکسپیرینس بھی ہے ابھی پرابلم یہ ہوا ہے انڈیویجویلزم اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے بلکل نہیں چاہتا یعنی ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ رات میں باہر نکل رہا ہے اپنے گھر سے تو اگر ان کی امہ کہیں گے رات کے بارہ بجے ایسی اچانک تیار ہو کے نکل رہے ہیں تو امہ نے آواز دی بیٹا یہ میری چانسی وہو کو کہاں لے کے جا رہے ہو دلہن کو رات کے گیارہ بارہ بجے تو یہ سوال ان دونوں کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا اور کتنا برا لگے گا اچھا اگر اگزیکٹلی یہی سوال اب اچھا یہ انہوں نے برا مانایا اور انہوں نے عجیب سے طرح سے دیکھا اور کوئی عواب نہیں دیا اور نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک تصویر پوسٹ ہوتی ہے جس میں یہ دونوں سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے یا کسی جگہ پر آئیس کریم کون کھا رہے ہیں اور وہاں پر اس سے بھی زیادہ سخت سوالات اجنبیوں نے کی ہیں کہاں گھوم رہے ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ صاحبہ ان کی وائف ہیں اس نے تو یہ کہہ کن کے ساتھ گھوم رہے ہو کسی نے کچھ بولا کسی نے ان کے لباس پر بولا کسی نے آئیس کریم اچھا آئیس کریم میں تمہیں چاکلیٹ پسند ہے تمہیں وہ پسند ہے یہ الٹی سیدھی حرکتیں اور یہ مطلب اجنبی کو یہ سارے questions انجو مطلب اس پر خوش ہو رہے ہیں دیکھو اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا یہ پتہ نہیں کون ہے یہ وہی ہوگا یہ شاید وہ ہے مطلب بہت سارے comment کرنے والوں کو identify بھی نہیں کر پا رہے ہیں کچھ کو identify کر پا رہے ہیں اور وہ تین چار سو لوگوں نے الٹی سیدھی خرافات بولی لیکن ماں نے جو سوال کیا تھا بیٹا رات کے بارہ بجے میری چانسی دولن کو تب یہ نئی نئی دولنیں کہاں لے کے جا رہے ہیں تو یہ سوال بہت برا لگا تھے اور یہ بہت گراں گزراتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سخت comments مطلب اور ماں کو نہیں پتا ابھی بھی کہ یہ گئے کہاں ہیں لیکن ساڑھے چار سو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اس وقت کہاں ہیں انہوں نے وہاں وہ check-in کیا ہے اور وہ سب کو پتا ہے بلکہ ہمیشہ تا قیامت جو بھی وہاں پہنچے گا انہیں پتا لے گا کہ اس جگہ پر یہ دونوں محترم اور محترمہ تشریف لائے تھے اس آئس کریم پارلر میں اور اس جگہ سے یہ گزرے تھے ماں کو نہیں پتا کہ یہ دونوں وہاں گئے تھے فلا جگہ آئس کریم کھانے گئے تھے یہ جو problem پیدا ہوا ہے یہ مطلب ہماری society کا dilemma ہے ہم نے بس fame کو relationship پہ فوقیت دی تو ہم نے image کو genuine ness مطلب genuineness کو image پہ قربان کر دیا ہے میری بات سمجھا رہی ہے being genuine اور ہمارا image ہم یعنی ہم اور ہمارا image ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے